تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کلاسیز اور قرآن کلاسیز کا یہ ہمارا پچیسو لیسن ہے پچیسو پارٹ ہے جس کے اندر آج کا ہمارا سبق تشدید ہی یہاں سے ہے پچھلے لیسن میں ہم نے قلقلہ پڑھا تھا اس سے پہلے ہم نے جزم پڑھا تھا جزم کسی کہتے ہیں جزم جو چھوٹا سا دال جیسا بنا ہوا ہوتا ہے یہ اس جیسا چھوٹا سا بالکل اور یہ حروف کے اوپر آتا ہے تو اس سے ہم جزم کیتے ہیں تو پچھلے لیسن میں ہم نے یہ پڑھا تھا آج کے لیسن میں تشدید تشدید یہ جو علامت ہوتی ہے یہ تشدید کی علامت ہوتی ہے اس سے تشدید کہتے ہیں جس حرف پر بھی آئے گی اس حرف کو دو بار پڑھیں گے ایک بار تو جزم کی طرح ہم پیچھے سے پڑھتے ہیں جس طرح جزم کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے تھے اسی طرح ایک بار تو اس کو تشدید کو پہلے والے حرف سے ملایں گے اور دوسری بار اس کو خود سے پڑھیں گے تو تختی نمبر تیرہ تشدید تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں جس حرف پر تشدید ہو اس کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے تجدید کے آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے نون اور میم پر تجدید ہو تو ایک علیف کے برابر گنہ ہوگا نون اور میم یعنی نون پر تجدید ہو اور میم پر تجدید ہو تو ان پر جب تجدید ہوگی تو یہاں پہ ہم گنہ کریں گے ایک علیف کے برابر اس کے علاوہ کسی حرف پر بھی تجدید ہو تو گنہ نہیں ہوگا یعنی نون اور میم پر تجدید ہو تو ناک میں آواز روکیں گے تو آج کا سبق ہم پڑھتے ہیں دیکھیں توڑی سختی کے ساتھ پڑنا ہے دیکھیں پہلے والے حرف سے ملائے رہے ہیں تجدید والے حرف کو اس سے پہلے والے یعنی اس سے اگلا جو حرف ہوگا اس سے ملانا ہے اس سے پہلے جو حرف آیا ہے یہ ملائے اب پھر بازبر اب خود سے پڑھے رہے ہیں ایک بار پہلے ایک بار اس سے ملائے پھر ایک بار خود سے ابب دیکھئے حمزہ تازبر تو ایک بار پہلے والے حرف سے ملایا اور ایک بار خود سے پڑھا اس طرح ایک بار خود سے پڑھنا اور ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا بہت ہی حسن سبق ہے دیکھئے جیم پر تجدید ہے یہ تجدید کے علامت ہوتی ہے اسے تجدید کہتے ہیں یہ ہلکا سجو یہ اللہ کے نام پر بھی ہم نے بہت مرتبہ دیکھا اللہ کے نام پر بھی بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو بھی دو بار پڑھتے ہیں اس طرح ہم پڑھتے ہیں دو بار تو اسی طرح اس کو بھی پڑھنا ہے یہ دیکھئے ہم نے دو زبر کی تنوین پڑھی تھی تو یہ تجدید کہیں پر بھی آ سکتی ہے زبر زیر پیش پر بھی آ سکتی ہے لف مدہ پر بھی آ سکتی ہے یا مدہ پر بھی آ سکتی ہے دو زبر دو زیر دو پیش پر کہیں پر بھی تجدید آ سکتی ہے بس ہم نے اس کو پہچاننا ہے اب بن یہ دیکھئے ہم نے دو زبر پیش پر بھی آ سکتی ہے یہ دیکھئے ہم نے دو زبر پیش پر بھی آ سکتی ہے اب یہاں پہ میم میں گنہ ہوگا کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا تھا میم اور نون پر تجدید ہو کب؟ جب صرف میم اور نون پر تجدید ہوگی تو ایک علیف کے برابر ناک میں آواز کو روک کر رکھیں گے گنہ پڑھیں گے سامیم زبر سم میم زبر ما سامیم اس طرح پڑھنا ہے ناک میں آواز روکنا ہے سامیم سمیم جنی 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 یہ دیکھئے نون پر تجدید آگئی میم پر تجدید آگئی دونوں گنہ کی بھی مشک ہوگئی اور اوپر تجدید کی بھی مشک ہوگئی میم اور نون پر تجدید ہو تو یہاں پہ گنہ ہوگا یہ علیف کے برابر ناک میں آواز کو روکیں گے اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے فع فع یہ دیکھئے علیف مدہ پر تجدید آگئی ہیں تو اس کو کھیچ رہے ہیں فع قوی تو سج عد عد حض حی علی عین زبر لامیہ زبر لی علی یا زبر ی علی یاک یزن یہاں پہ گنہ کریں گے کیونکہ نون کے پر تجدید ہے ثم یہاں پہ بھی گنہ کریں گے کیونکہ میم پر تجدید ہے اس کے بعد نیچے ہے سییرت سعیرت عطیلت عینطا پیش عطا زیرتی عطی لامتا زبر لت عطیلت امید کرتے ہیں آج کی کلاس آپ سبھی حضرات کو سمجھ میں آئے ہوگی آج کی کلاس میں بتایا ہے تجدید کہتے ہیں جو یہ علامت ہے تجدید کی اس سے تجدید کہتے ہیں یہ جس حرف پر بھی آئے گا اس حرف کو ہم دو بار پڑھیں گے ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور ایک بار خود سے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق آتا فرمائے آمین